کے مطابق سرکاری ملازمین کی پنشنز پٹوٹی کا فیصلہ کر لیا کیا ہے اور کچھ ذرائع تو یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی پنشنز کو سرے سے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا کیا ہے پیش سر اس سے کہ اس خبر کو انفولڈ کرے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق مزیراعظم اور چیرون پیٹیا اپنے دور کے اندر یہ کہہ چکے کہ سرکاری ملازمت تو اصل میں تباہی کا راستہ ہے اور پھر پنشنز کے حوالے سے پہلے ریلوے ملازمین کی اوپر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹیکلی اس کو محسوس بھی کیا کہ جب کئی کئی ماہ تک پنشنز فرام نہیں کی جاری تھی اور اب ایک بار پھر نگرہ حکومت کے حوالے سے یہ خبر فلوٹ ہو رہی ہے کہ نگرہ وفاقی حکومت نے بھی سرکاری ملازمین کی پنشنز کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کئی ٹیکر گورنمنٹ کے پاس ایسا مانڈیٹ ہے تو اس کا جواب بھی پھر ماضی کی حکومت کے فیصلوں سے ملتا ہے کہ جو حکومت ابھی کئی ٹیکر گورنمنٹ کو اقتدار ساپ کر گئی ہے وہ کئی ٹیکر گورنمنٹ کے ہاتھ بھی مضبوط کر کے گئی ہے خاص طور پر ایکنوک دومین کے اندر یعنی آنے والے دنوں میں یہ نگرہ وفاقی حکومت کچھ ایسے اہم فیصلے کر سکتی ہے جس کی توقع ایک عام آدمی کو یا سرکاری ملازم کو کم از کم نہیں ہے لیکن اس کا جواز بھی خود کی ٹیکر گورنمنٹ کو فراہم کیا کے لئے تو بہتر نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے منڈالیٹیز بھی تیہ کی جاری ہیں کہ کتنی سرویس کرنے والے پر یہ ہوگا یعنی اگر کوئی دس سال تک ریٹائر ہو گیا ہوا ہے یا پچیس سال اس کی ریٹائرمنٹ کو ہو گئے ہیں اور وہ دس سال ریٹائرمنٹ والے کے اوپر یہ قدغن لگانی ہے یا پچیس سال والے پر تو بہت ساری چیزوں کا بھی تیہ ہونا باقی ہے یہ خبر ہے جو بھی ایک ریومر کی طرح سے گردش کر رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ایسے میں کیا فیصلہ کرتی ہے